بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اس وقت عمران خان ایک بنیادی سوال لے کر عوام کے سامنے ہیں کہ کیا فوج کے کسی افسر کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکتی کیا پاکستان میں قانون کی حکمرانی قائم نہیں ہو سکتی کیوں پاکستان میں اس وقت دو قانون ہیں امیر کے لیے اور ہے طاقتور کے لیے اور ہے اور غریب کے لیے اور ہے کیا اس وقت صورتحال اس قدر نہج ہو چکی ہے اس قدر گھمبیر ہو چکی ہے کہ فوج اور عمران خان آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ایسے کڑے ہیں جیسے ایک دوسرے کو شکست دینے کے لیے دو پہلوان میدان کے اندر ہوتے ہیں اب کون کس کو شکست دیتا ہے عمران خان سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے عوام کی طاقت ہے جبکہ فوج یہ سمجھتی ہے کہ وہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں پاکستان کے سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر اپنی جانے قربان کرتے ہیں اب اس وقت سوال یہاں پر یہ جنم لیتا ہے کہ عمران خان جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی بائیس سال کی جدو جہد بھی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو ایکسپوز کریں جو لوگ طاقتور ہیں جو قانون سے بھی اپنے آپ کو بلند بالا سمجھتے ہیں کیا عمران خان کی جدو جہد یہی ہے اور عمران خان جو آج جس طرح سے انہوں نے اپنی بے بسی کا مظاہرہ کیا کہ میں پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہوں پاکستان کی ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ ہوں اور مجھ پر حملہ ہوتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ میرے ملزم یہ تین لوگ ہیں تو ان تین لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کیوں نہیں ہو پا رہی چودری پرویز الہی بقائدہ اس وقت عمران خان کے ساتھ کنفرنٹریشن کے اندر ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے قانون کے مطابق ایف آئی آر ہونی چاہیے نہ کہ اس طرح سے محض الزامات کی بنیاد کے اوپر ایف آئی آر ہو جائے اب ایف آئی آر کا مطن کیا ہے اور ایف آئی آر کروانے کا عمران خان کا مقصد کیا ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تو آپ کو میں بتاؤں کہ عمران خان جو میجر جنرل فیصل کے خلاف ہیں وہ میجر جنرل فیصل ہے کون اور کیا پاکستان کے قانون کے اندر کسی فوجی حاضر سروس فوجی کے خلاف کوئی کروائی نہیں ہو سکتی یہ ایک بنیادی سوال ہے جو آج آپ کے ذہنوں کے اندر ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کے فوجی افسر کے خلاف جو کہ حاضر سروس فوجی افسر ہو اس کے خلاف قانون کے مطابق سیول اداروں کے اندر کاروائی ہو سکتی ہے اور وہ قانون وہ اس لیے بھی ہو سکتی ہے کیونکہ قانون پاکستان میں سب کے لیے برابر ہے وہ ہر شہری کو برابری کے سطح کے اوپر دیکھتا ہے لیکن یہاں پر عمران خان نے ایک سوال اٹھایا انہوں نے کہا کہ میرے اس الزام کو جو میں لگا رہا ہوں کہ مجھ پر کاروائی جو کی گئی ہے وہ میجر جنرل نے کی ہے اور وہ شباہ شریف صاحب نے کی ہے اور بورانہ سناولہ نے کی ہے میرے اس الزام کی آگے جا کے انویسٹیگیشن کے اندر غلط ثابت ہو جائے تو پھر وہ اپنے آپ کو کلیر کر لیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا لیکن یہاں پر ایک قانونی نکتہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ غلط ایف آئی آر کٹوانے کے اوپر کون سی دفعات لگتی ہیں اور کیا سزا ہو سکتی ہے سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ قانون کی نظر میں سب شہری برابر ہیں چھوٹی ایف آئی آر کٹوانے پر پولیس تازیرات پاکستان کے تحت کاروائی کرنے کی سو فیصد مجاز ہے یعنی اگر عمران خان چھوٹی ایف آئی آر درج کرواتے ہیں تو پھر تازیرات پاکستان کے تحت ان کے خلاف بھی کاروائی ہو سکتی ہے ایف آئی آر جو ہے وہ ایک بنیادی طور پر حق فراہم کرتی ہے دفاع کا اور دفاع ایف آئی آر ہو بھی سکتی ہے اور دفاع کا حق بھی جو ہے وہ پروائیڈ کرتی ہے فوجی قواعد کی شک تین سو اکیس کے تحت تحقیقات جو ہے وہ ہو سکتی ہیں سیول پولیس کے اختیارات ذابطہ فوجداری کے باب پندرہ میں بیان کر دیے گئے ہیں جس کے اندر تلاشی اور گرفتاری کا اختیار بھی دیا جاتا ہے اور ذابطہ فوجداری کے سیکشن ایک سو ساٹھ کے تحت تفتیش کار پولیس افسر تحریری طور پر حکم بھی جاری کر سکتا ہے یعنی کہ یہ تو تیہ ہو گیا کہ کسی بھی فوجی افسر کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اب اگلا سوال یہاں پر یہ جنم لیتا ہے کہ کیا میجر جنرل فیصل کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے اور یہ کون ہیں یہ کس عہدے پر ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے یہ اس وقت ڈی جی سی ہیں آئی ایس آئی کے اندر ڈی جی سی بنیادی طور پر انٹرنل سیکیورٹی معاملات کا ہیڈ ہوتا ہے اور انٹرنل سیکیورٹی معاملات کے اندر پرٹیکرلی پاکستان کے سیاسی حالات کو تبدیل کرنے کے اندر جو ماضی میں ایک کردار ادا کرتا رہا جس کے اندر ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ آئی ایس آئی کے اندر ایک فوجی پولیٹیکل ونگ ہے اور وہ پولیٹیکل ونگ آپریٹ ہوتا ہے اور وہ اپنا کام کرتا ہے یہ جو پولیٹیشن کہا کرتے تھے کہ انہیں ان نون نمبر سے کال آتی ہیں اور پھر پولیٹیکل منجمنٹ جو عمران خان بھی دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ان کے اپنے لوگ بعض اوقات ووٹ نہیں کیا کرتے تھے تو پھر ہم ان کی ہیلپ لیا کرتے تھے تو ایکچول میں وہ ڈی جی سی ہے جو کے مکمل طور پر ہیلپ آؤٹ کرتا رہا ہے ماضی کے اندر تو عمران خان کو اس حضر کا بہت اچھے سے معلوم ہے کیونکہ عمران خان اور ان کی پوری جماعت اس کی پوری طرح سے بینیفیشری رہی ہے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو تھے وہ بھی ڈی جی سی رہ چکے ہیں اس وقت میں جب عمران خان صاحب دوزر اٹھارہ اور اس کے الیکشن کے دن تھے جس میں جنرل اس وقت کے جو فیض حمید تھے وہ بھی ڈی جی سی تھے اور ڈی جی سی ہونے کے ناتے انہوں نے فیض آباد کے اندر جو اس وقت لفافے تقسیم کیے تھے آپ کو یاد ہوگا تحریک لبائک والوں کو وہ بھی انہوں نے بطور ڈی جی سی پروائیڈ کیے تھے اس سے پہلے اس عہدے کے اوپر ڈی جی سی کے طور پر جنرل زہر الاسلام بھی رہ چکے ہیں اور وہ بھی اس وقت کا وہ جو ٹائم تھا وہ بھی بڑا کروشل ٹائم تھا اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت بھی سسٹم کی بینیفیشری بننے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو یہ تمام معاملات کا چونکہ تحریک انصاف کو بہت اچھے سے معلوم ہے اس لیے ان کو لگتا ہے کہ یہ جو پچھلے تین چار مہینے سے جو ان کے ساتھ اور ان کی جماعت کے ساتھ جو بے در پے واقعات ہو رہے ہیں جس کے اندر شہباز گل کا گرفتار کیا جانا جس کے اندر آزم سواتی صاحب کا معاملہ ہے جس کے اندر سائفر کے معلومات سے متعلقہ چیزیں ہیں یہ تمام معلومات اور چیزیں اور ان کے اپنے لوگوں کے انٹرنل معاملات جو ہیں ان کو لے کر کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میجر جنرل فیصل جو کہ ڈی جی سی ہیں یہ سارے معاملے کے ذمہت دار ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت میں عمران خان اور پرویز الہی کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ اختلافات بھی اپنی نویت کی پیک کے اوپر ہیں اس وقت عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ چودری پرویز الہی جو کہ پنجاب کے کوئلیشن میں چیف منسٹر ہیں وہ ایف آئی آر میں ان تینوں ناموں کو انڈکٹ کریں لیکن بطور سابق وزیر اعظم وہ یہ کروانے میں ناکام ہیں میرا یہاں پر سوال یہ جنم لیتا ہے کہ چودری پرویز الہی اگر یہ کرنے میں ناکام ہیں تو پھر عمران خان کیوں چودری پرویز الہی کی حکومت کو سیک نہیں کر دیتے کیوں وہ یہ فیصلہ نہیں کر لیتے کہ چودری پرویز الہی ان کا چیف منسٹر نہیں ہوگا ایکچول میں عمران خان خود بھی میری انڈسٹیننگ کے مطابق خود بھی یہ نہیں چاہ رہے وہ پینک کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ اسی طرح سے پولیٹیکل ہی چیزوں کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ ان کے جو اپنے چودری پرویز الہی ہیں وہ ان کے خلاف کوئی معاملات جو ہیں وہ لے کر کے آگے پڑھیں سائبر جو آج مولانا فضل الرحمان نے آج جو ایک پریس کانفرنس کی ہے اس کے اندر انہوں نے کہایا کہ واقعہ پنجاب کے اندر ہوتا ہے اور ذمہ داری وفاق کے اوپر ڈال دی جاتی ہے تو پنجاب کی اپنی حکومت کہاں تھی پنجاب میں سیکیورٹی کے معاملات کو لے کر کے میک شور کیوں نہیں کروا پائی آئی جی پنجاب کے اوپر کل شاہ محمود قریشی نے جو تنقید کی ہے وہ ایک غیر ضروری تنقید تھی اور اس کے نتیجے میں آج آئی جی پنجاب نے کہہ دیا کہ وہ کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پینک کی طرف جا رہی ہیں اور چودری پرویز الہی نے اگر اس سارے معاملے کو سیٹل ڈاؤن کرنا ہے تو عمران خان کو انہیں سمجھانا اس لیے بھی ہوگا کیونکہ عمران خان اس معاملے کو پلٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں نہ کہ عمران خان ریالیٹی میں یہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف ایف آئی آر ہو اگر ایف آئی آر کروانی آپ کا مقصد ہے بنیادی طور پر تو پھر اس کے لیے آپ کیوں بولڈ سٹیپس نہیں لیتے یہ میرا ایک سوال ہے جو کہ لیے جانے چاہیے آج عمران خان نے جو اپنی تقریر کی ہے جو ہسپٹل سے ڈیسارڈ ہونے سے پہلے انہوں نے آ کر کہا ہے اس میں انہوں نے ایک نکتہ جو بنیادی طور پر اٹھایا ہے وہ ہے کہ انہوں نے اپنا لانگ مارچ ری کال کر رہے ہیں میرا ایک سوال یہاں پر میں کرتا ہوں کہ کیا عمران خان کے کارکران چودہ روز کے بعد جب وہ اسلام آباد پہنچیں گے تو وہ اسلام آباد کی سردی کو برداشت کر سکیں گے اس سے پتہ چلتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمران خان اسلام آباد کے اندر دھرنا دینے نہیں جا رہے وہ اس پولٹیکل سیچویشن کو اسی طرح سے بنا کے رکھنا چاہتے ہیں اور وہ چودہ روز تک ان کو چونکہ بیڈ ریسٹ کہا گیا ہے تو چودہ روز تک تو وہ کنٹینر سے اپنے گھر سے خطاب کریں گے کنٹینر والوں سے اور پھر اس کے بعد وہ جب اسلام آباد جائیں گے تو اسلام آباد کے بعد وہ ایک جلسہ کریں گے اور جلسے کے بعد صورتحال جو ہے وہ نارمل اس لیے ہو جائے گی کیونکہ عمران خان اور ان کے کارکران اس بات کو جانتے ہیں ان کی ٹاپ لیڈرشپ بھی یہ بات جانتی ہے کہ اسلام آباد کی سردی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا اور یہ ویدر ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اس میں جو تین چیزیں اور ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو عمران خان نے اٹھائی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ ویلکم کرتے ہیں وزیراعظم پاکستان کے فل کورٹ کمیشن بنانے کی استعداہ کو اور بنایا جائے لیکن اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ جس کمیشن کے تحت فائنڈنگز آگے بڑھیں گی وہ کمیشن کے جو لوگ ہیں جن کو انہوں نے نومینیٹ کیا ہے وہ تو بنیادی طور پر وزیراعظم پاکستانی کے نیچے ہیں وہ اسی ڈی جی سی کے نیچے ہیں وہ اسی وزیر داخلہ کے نیچے آداریں ہیں تو پھر یہ کیسے شفاف تحقیقات ہوں گی لہذا شفاف تحقیقات کی غرص سے ان کو سٹپ ڈاؤن کرنا چاہیے دوسرا انہوں نے سائفر کے معاملے کے اوپر بھی کہا کہ انکوائری ہونی چاہیے عظم سواتی کے معاملے پر بھی انہوں نے کہا کہ انکوائری ہونی چاہیے اور یہ تمام انکوائرییں اب ہو جانی چاہیے عرشہ شریف کے معاملے پر بھی انہوں نے کہا کہ انکوائری ہونی چاہیے لانگ مارچ کا میں آپ کو بتا چکا لانگ مارچ جو ہے وہ میرے نزدیک جو ہے وہ پولیٹیکلی ایک مومنٹم برقرار رکھنے کی غرص ہے تو یہ ان کو سوٹ کرتا ہے چودہ روز کے بعد کی جو موسم کی صورتحال ہے اس میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ دھرنا نہیں دیں گے باقی آپ نے ایک اور جو نکتہ ہے جس کو لے کر کہ اس وقت عمران خان جو ہے وہ بہت زیادہ بات کر رہے ہیں جس میں وفاق نے بھی کہا ہے کہ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ کی روشنی کے اندر عمران خان کے خلاف قانونی کروائی کو جو ہے وہ آگے بڑھائے گی تو اس میں ایک نکتہ ہے کہ اگر آپ نے کسی فوج کے بندے کو نومینیٹ کرنا ہے آپ ایف آئی آر کروائیں ایف آئی آر کے اندر نام نہ ہو کیونکہ ڈائریکٹ وہ تو اس میں انوالو نہیں تھے اب کل اسلامباد کے اندر ایک بچہ ہے اس کی موٹسائیکل جلائی گئی وہ اب عمران خان کے خلاف پر چکتوائی گا کیا عمران خان وہاں ڈائریکٹ تھے بلکہ ان کے کارکنوان نے یہ کام کیا ہے تو چونکہ اس میں ڈی جی سی ڈائریکٹ انوالو نہیں تھے پرائم نیسٹر وہاں پر نہیں تھے وزیر داخلہ وہاں پر نہیں ہے آپ نے ایف آئی آر کروائی ہے تو زمنیوں کے اندر نام ڈلوا دیجئے گا تاکہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے بعد پتا چل سکے لیکن ایسا ہو نہیں سکتا نہ ایسا ہوگا نہ ویسا ہوگا بلکہ یہ تمام باتیں جو ہیں وہ پولیٹیکل مقاصد کے لیے جو ہیں وہ استعمال ہوں گی باقی مولانا فضل الرحمن صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ شارو خان اور سلمان خان سے بڑے ایکٹر ہیں اور وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ ان کو چار گولیاں لگی ہیں دوسری طرف انہوں نے میڈیکل بھی نہیں کروایا قریب ہی ہسپٹل بھی نہیں گئے سیدھا شاکت خانم آئے جناح ہسپٹل کی ریپورٹ کچھ اور ہے شاکت خانم کی ریپورٹ کچھ اور ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے اوپر ابحام ختم ہونا چاہیے آپ کو میں یہاں سے ریپورٹ کر رہا تھا مزید چیزیں جو بھی ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے جا دیجئے اللہ حافظ